دریائے سن کا پانی شہروں میں داخل سیلابی ریلے سے کنشا اور چلاسی ڈوب گئے پاک آرمی نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا مہیڑ شہر میں بھی سیلابی پانی داخل انگامی سائرن بجا دیے گئے مہیڑ کے مکینوں نے نکل مکانی تیز کر دی سکھر براش پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سجاول کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی کچھے کے علاقے میں لوگوں نے متعدد گاؤں خالی کر دی ہر طرف تباہی دل خراش مناظر متاثرین کی دہائیاں سیلاب متاثرہ علاقوں میں 24 نیوز کی بڑی کوریز سندھ اور جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بھی 24 نیوز کی ٹیم پہنس گئی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی حقیقت کو عظام کے سامنے لائے گئے اس وقت ہم اس ایریا سے گزر رہے ہیں یہ پنجاب اور سندھ کا بورڈر ہے یہ تمام ایریا سادکاباد کا علاقہ کہلاتا ہے پنجاب کا یہ آخری ڈسٹرک ہے اور اس کے بعد آگے سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے سندھ کے اندر سہلاب کی تباہ کاریوں کے مناظر بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کئی بستیاں ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں سندھ اور پنجاب میں ہولناک تباہی کا فضائی جائزہ 24 نیوز کے ریپورٹر عثمان خادم کمبور نے بربادی کی داستان سنا دی ہیلیکاپٹر پر سفر کر کے شمال سے جنوب تک تباہی کے مناظر دکھا دیئے سندھ اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف پانی زمین گم ہو گئے محفظے کی ادائیگی میں سیاست آڑے نہیں آئے گی وزیراعظم کا دو ٹوک اعلان شہباز شریف کا ظلہ غزر کے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے کہا پاکستان پہلے ہی مشکل میں تھا ایک اور امتحان سر پر آ گیا سیلاب سے جو تباہی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی وزیراعظم سے ترکیہ کے آلہ وزارتی وفد کی ملاقات شہباز شریف نے اظہار ہمدردی پر ترک صدر کا شکریہ آدھا کیا دو ہزار دس سے اب تک جو سیلاب آئے وہ ایک طرف یہ تباہی ایک طرف سندھ میں کوئی کچھا مکان نہیں بچا پکے مکان بھی رہنے کے قابل نہیں رہے وزیراعظم مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کہا سندھ میں معمول سے آٹھ سو فیصد زیادہ بارشیں ہوئیں متاثرین کی بحالی کے لیے حد ممکن اقدامات کر رہے ہیں پہلے انسان پھر سیاستدان بنو عمران خان کے جلسوں پر بلاول بھٹو کا رد عمل کہا بہت شرم کی بات ہے ملک کا ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوبا ہے ساڑھ تین کرون لوگ متاثر ہیں عمران خان پنجاب اور خیبر پختون خان میں کنسرٹس کر رہے ہیں پروے زلاحی اور محمود خان متاثرین کی مدد کی بجائے کنسرٹ آرگنائز کر رہے ہیں گجرات میں پی ٹی آئی کا پاور شو فلوف کارکون عمران خان کی تقریر بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے عمران خان تقریر کے دوران سٹیڈیم خالی ہونے پر انتظامیہ پر برہم ذرائع کے مطابق پنڈال بھرنے کے لیے سیالکورٹ گجرانوالا وزیر آباد اکارا سرگودہ حافظ آباد اور جیلم سے لوگ لائے گئے چوروں کے ٹولوں کو ہماری اوپر مسلط کیا گیا ہم پر الزام لگانے والے خود آئی ایم ایف کے سامنے دھیر ہو گئے عمران خان کا گجرات میں جلسے سے خطاب کہا آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنس گئی ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں یہ روز سے سستہ تھیل نہیں لیں گے کیونکہ امریکہ ناراض ہوگا انقلاب حقیقی آزادی کے لیے لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی وعدہ خلافی نے ملک کو ڈیفولٹ کے دہانے پر پہنچا دیا اہم ترین معاہدے کی شرائط پر جان بوجھ کر عمل نہیں کیا گیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے معیشت کی تباہی کا ذمہ دار عمران حکومت کو ٹھہرا دیا عالمی ادارے کے مطابق فیول سبسیدی دینے سے معیشت کو بڑا دھسکہ لگا پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی رہے گی آٹا، دال، چینی، گھی، چاول کچھ بھی سستہ نہیں ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرائط ساڑھے پینتالیس فیصہ تک پہنس گئی روہ ہفتے اکتیس اشیاں کی قیمتیں بڑھیں پیاز ویالیس روپے اور ٹیمارٹر چودہ روپے فی کلو مہنگا دال مونگار شوپے اور آلو سات روپے کلو مہنگے مٹھر گولڈ لیسن کی قیمت بھی بڑھ گئی پیوٹیلٹی سٹور پر بھی مہنگائی کی نئی لہر کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں بچوں کا 800 گرام دودھ کا پیکٹ 260 روپے تک مہنگا مختلف رینڈز کی 900 گرام چائے کی پتی 400 روپے تک مہنگی گرم مسالے، دلیا اور بسکٹ سمیت دیگر چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ پاکستان میں کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتا ہر ملک سے پیسہ مانگ رہے ہیں، بہت شرم آتی ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی کہا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ تھوڑا تھا نیویمبر میں معاہدہ کیا پھر ایندن پر سبسیڈی دے دی حکومت سنبھالنے کے بعد ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا مریم نواز اور شریف خاندان سے سیکیورٹی واپس جاتی عمرہ میں تائیونات اضافی گن مین ہٹا دیے گئے وزیر آزم شہباز شریف کو ان کو عہدے کے مطابق سیکیورٹی دی جائے گی صوبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کی تصدیم موسیقی